بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرام انسائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان سلیم بخاری ناظرین آج پروگرام کا موضوع ہے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں اس نئی بدلتے ہوئے یعنی جو سال ہیں اس میں وہاں کی قیادت میں بھی تبدیلی آ چکی ہے ڈانلڈ ٹرمپ وہاں منتخب ہو چکے ہیں انہوں نے ہمارے پرائیم اسٹر سے فون پر بات بھی کی ہے جس کی ہمیں ایک رپورٹ بھی آپ کو تھوڑی دیر میں دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے دو تین باتیں عرض کرنا بہت ضروری ہیں وہ یہ کہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کی اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو ایک تاریخ کے ادنا سے سٹوڈنٹ کی حیثیت سے مجھے تو کوئی قابل فخر بات اس میں نظر نہیں آتی اس لیے کہ اتنی طویل لسٹ ہے امریکہ کی بیٹریلز کی کہ اگر میں بیان کرنا شروع کروں آپ کو نائنٹین سکسٹیز کے پیل فور ایٹی سے لے کے اور ایف سکسین کی ڈیل تک اس کے بعد پھر ہمارے خلاف سینکشن رجیمز تک پھر افغانستان میں ہمیں پروکسی وار میں دھکیل کے خود اپنے مقاصد پورے کر کے ایک دوسری سپر پاور کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے خود جس طریقے سے امریکہ نے ہم سے مو پھیڑا ہے وہ سب کچھ اپنے جگہ موجود ہے ہم نے جب ایف سکسٹین کا مطالبہ کیا تو ہمیں کہا کہ آپ کو نہیں دیے جا سکتے اس لیے کہ آپ سینکشن رجیم میں جب ہم نے کہا ہمیں ہمارے پیسے دے دیجئے تو ہم نے کہا آپ کو کیش بھی نہیں مل سکتی اس لیے آپ کو یہ کسی جنس میں لینے پڑیں گے تو آپ گندم خرید لیجئے یہ ہمارے ساتھ سروق رہا ہے امریکہ کا پاکستان کے نوکلر پروگرام کے حوالے سے امریکہ نے آج تک جو کچھ ہمارے ساتھ کیا ہے وہ بھی کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ ہوئے تم دوست جس کے اس کا دشمن آسمہ کیوں ہو اور جب کبھی ہمیں ان کی ضرورت پڑی ہے چاہے وہ مشکی پاکستان کا فال ہو جب ہمیں بتایا گیا تھا کہ کافلے آ رہے ہیں بس چھٹا بہری بیڑا چل پڑا ہے اور آ کے ہمیں بچالے گا اور اس پاکستان بھی بچ جائے گا وہ کیا ہوا اس کے بارے میں بھی پھر بار بار کئی شیر ذہن میں آتے ہیں کہ دیکھا جو کھا کے تیر کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی اس پر یہ بات ختم نہیں ہوتی ہے آپ جتنی طویل گفتو چاہیں میں کر سکتا ہوں اس حوالے سے کہ امریکہ نہ مسلمانوں کا کبھی دوست ہوا ہے نہ پاکستان کا دوست ہوگا پیسٹھ سال تک خدمت ہم نے کی ان کی اور وہ جا کے کس خوبصورتی سے بھارت کی گود میں بیٹھ گئے ہیں سارے انڈے انہوں نے وہاں ڈال دیئے ہیں ہمیں تو یہ تجربہ ہوا ہے کہ جب بھی کبھی ہم نے امریکہ کی دوستی کا مطالبہ کیا ہے یا ان سے دوست ہو کر دوست بندے کی توقع کی ہے تو بقول شاعر ہمیں بھی آ پڑا ہے دوستوں سے کام کچھ یعنی ہمارے دوستوں کے بے وفا ہونے کا وقت آیا آئیے ایک رپورٹ دیکھتے ہیں ترجمان وزیراعظم ہاؤس کے مطابق وزیراعظم نے نو منتخب امریکی صدر کو ٹیلی فون کیا اور انہیں کامیابی پر مبارک بات دی ڈانل ٹرمپ نے وزیراعظم نواز شریف سے گفتگو کے دوران کہا کہ پاکستان کے لوگ دنیا کے ذہین ترین لوگوں میں شمار ہوتے ہیں ڈانل ٹرمپ نے کہا کہ تصفیہ طلب مسائل کے حل کے لیے آپ جو بھی کردار چاہتے ہیں وہ ادا کرنے پر تیار ہوں ڈانل ٹرمپ نے کہا کہ وزیراعظم نواز شریف بہترین ساکھ رکھتے ہیں اور زبردست کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں جس کی اثرات ہر شعبے میں دیکھے جا سکتے ہیں نو منتخب امریکی صدر نے نواز شریف سے جلد ملاقات کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ایسا لگتا ہے کہ میں آپ کو طویل عرصے سے جانتا ہوں آپ مجھے کسی بھی وقت کال کر سکتے ہیں وزیراعظم نواز شریف نے نو منتخب امریکی صدر کو دورہ پاکستان کی دعوت دے دی ڈانل ٹرمپ نے کہا کہ وہ شاندار ملک کے بہترین لوگوں اور خوبصورت مقامات کا دورہ کرنا پسند کریں گے اس سے پہلے امریکی انتخاب میں صدر منتخب ہونے پر وزیراعظم نواز شریف نے ٹرمپ کے نام اپنے پیغام میں کہا کہ آپ کا انتخاب یقیناً امریکی عوام اور جمہوری اقدار انسانی حقوق اور ازدانہ کاروبار میں عوام کے درینہ یقین کی فتح ہے دوسری جانب امریکہ کے نو منتخب صدر ڈانل ٹرمپ کو وزیراعظم نواز شریف نے جو کال کی اس کا مطن وزیراعظم ہاؤس کی جانب سے جاری کیا گیا تو اس حوالے سے سوشل میڈیا پر تنقید کی جا رہی ہے امران خان نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا اچھی بات ہے کہ ٹرمپ نے نواز شریف سے بات کی نواز شریف کے لیے بری خبر یہ ہے کہ یہ انہیں پانامہ سکینڈل سے نہیں بچا سکے گا بے شک ٹرمپ کا خط ہی کیوں نہ آ جائے ڈانل ٹرمپ کی گفتگو نے ہر ایک کو حیران کر دیا بینل اقوامی میڈیا نے اس گفتگو کو بھرپور کورج دی تجزیہ کاروں کے مطابق ٹرمپ نے پاکستان کی تعریف کر کے بھارت سمیت بہت سے ممالک کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے بلکہ مائے ناظرین آپ نے ایک رپورٹ جو میں نے ابتدائیہ آپ کو بتایا تھا اس کے حوالے سے اگر اس کو دیکھیں تو ایسے لگتا ہے شاید پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں کوئی انقلاب بھی تبدیلی آنے والی ہے امریکہ کے نو منتخب صدر جن کی انیگریشن ٹونٹیتھ جنوری کو ہونی ہے انہوں نے جس قسم کے جذبات کا جس قسم کی گرم جوشی کا اظہار کیا ہمارے پرائم سٹر سے اور ہم نے جس جلدبازی سے اس سارے کانٹنٹس جو ہیں وہ عوام تک پہنچا دیا ہیں خدا کرے کہ یہ جذبات جس کا اظہار ڈانلڈ ٹرمپ نے کیا ہے یہ اسی طریقے سے ٹرانسلیٹ بھی ہوں ریالیٹی میں کیونکہ الیکشن کمپین کے بیچ اور خاص طور سے موضی صاحب کی دوستی کا دم بھرتے ہوئے انہوں نے ہمارے بارے میں جو ارشادات کیے ہیں وہ زیادہ پرانے نہیں ہیں میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دوں آپ سے میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پاکستان کے بہت ہی سینئر ڈپلومیٹس ہیں سفارتکار ہیں اور میں نے ان کو خاص طور سے اس لیے مدعو کی آج اس پروگرام میں کہ یہ بہت ہی سینسٹیو حالات میں ایران میں پاکستان کے زفیر تھے جب امریکہ کے ایران کے ساتھ تعلقات کی نویت جو ہے وہ آپ کو پتا ہے ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں خالد محمود رسول صاحب یہ پولٹیکل اکانومسٹ ہیں لیکن میرے پروگرام ان کا تو اب یہ ٹو ٹنگ بنتے جا رہے ہیں اس لیے کہ ان سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں یہ جو باتیں کرتے ہیں ان سے ہم نہ صرف سیکھتے ہیں بلکہ اس سے اس کو پھیلا کے ان باتوں کے اندر مزید جا کے ہمیں بہت کچھ جاننے کو ملتا ہے ہمارے ویژن میں اضافہ کا باعث ہے ان کے ساتھ میرے ساتھی ہیں بہت سینئر ساتھی ہیں نوائے وقت گروپ کے چیف نیو ریٹر ہیں اور دلاور چودیس آپ سے آپ کو طرف کو ضرورت نہیں ہے آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے انہیں ان کی بس ایک ہی ادا مجھے پسند ہے وہ یہ ہے کہ بولتے ہیں کمیٹمنٹ کے ساتھ کنوکشن کے ساتھ اور کبھی انگارڈڈ نہیں پکڑے جاتے جس بھی موضوع پہ گفت کرنی ہو اس کے لیے تیار ہو کے آتے ہیں چیئے بہت ساتھ میرا خالق جتنا کچھ میں نے بول دیا شاید بہت زیادہ بول گیا ہوں میں اس کے بعد کسی طرف کی گنجائش نہیں ہے نام تو میں نے اس لیے شاید آپ کا نہیں لیا ہے کہ سارے جانتے ہیں جوید حسین صاحب ہمارے بڑے سینئر سفارتکار ہیں اور جیسے میں نے کہا ان کی ایک کتاب ابھی حالی میں شائع ہوئی ہے اس کے اندر بھی پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کا بہرحال ایک چپٹر ہے وہ آپ اگر ذکر وہ خود بھی کر دیں گے اس کا جی ایمیسل صاحب بتائیے کہاں کھڑے ہیں ہم میرا خیال میں ایک تو ہمیں یہ سوینا چاہیے کہ یہ جو ملاقات کنورسیشن ٹیلی فون کنورسیشن ہوئی ہے نواز شریف صاحب کی اور ڈانلڈ ٹرم صاحب کی اس میں جو یہ نوملی ایک پولائٹ کنورسیشن ہوتی ہے اس کو ہم کرتن ڈیپلومیٹک پلیزنٹریز پلیزنٹریز ہیں اس میں دونوں طرف سے اچھی باتیں کی جاتی ہیں کوئی کنٹروورشل ایشیوز نہیں اٹھائے جاتے پہلی انہوں نے مبارک بات دینی تھی ان کو انوائیڈ کرنا تھا انہوں نے مبارک بات کے بدلے میں کہا کہ وہ پاکستان کے لیے اچھا کام کرنے کوشی کریں گے لیکن اس کو ہم نے جسہ سے اچھا لیا ہے اس کے ایک تو یہ ہے کہ ہم اس میں سے we should not read too much into it. ٹیک. یہ پولائٹ کنورسیشن ہے یہ کوئی سٹیٹیجیک یا پولیٹیکل کمیٹمنٹ نہیں ہے یونائٹی سٹیٹس کی یا جو پریزنٹ الیکٹ ہیں ڈانلڈ ٹرمپ کی. کیونکہ اباما نے بھی تو کہا تھا نا کشمیر حل کر رہا ہوگا ہے. جی وہ تو یہ بیس جنوری کے بعد پھر جب کنورسیشن ہوگی تو پھر وہ لیکھا جائے گا. ٹیک. دوسرا ویسے بھی ذرا میرے خیال میں ہمارے جو بھی میڈیا کی ٹیم تھی جنہوں نے اس چیز کو اتنا اچھا لیا انہوں نے غیر مناسب کام کیا ہے کیونکہ اس قسم کی کنورسیشن کو جو پریس کو دیا جاتا ہے میڈیا کو دیا جاتا ہے تو ایسی چیز ایسی زبان میں ایس اس کو پیش کیا جاتا ہے جس کو دونوں طرف اس کو ساہ سکیں تو ایک تو یہ ہے دوسرا چیز جو ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ صاحب کے آنے سے صاحب زیرہ ایک جو پوسچر پولیسی کا جو ان کے ایٹی چورز ہیں جو ان کا مزاج ہے وہ ریفلیکٹ کرے گا اپنے آپ کو لیکن سب سے زیادہ ضروری سمجھنے والی بات ہے کہ سرڈنلی امریکہ کے جو سٹیٹیجک انٹریس ہیں وہ بدلنے والے نہیں ہیں ٹھیک نمبر وان جو سب سے جس چیز سے ہمیں ڈائریکٹ لی ہمیں اثر انداز جو ہمارے اوپر ہوگی وہ یہ ہے کہ امریکہ کے اس وقت اور اس وقت پچھلے کئی سالوں سے پچھلے بلکہ میں کہوں گا دس پندرہ سال تھے اور آرچنگ جو سٹیٹیجک انٹر گول ہے وہ ہے چائنہ کی کنٹینمنٹ ٹھیک چائنہ کی کنٹینمنٹ کے لیے ان کو انڈیا کی سٹیٹیجک پارٹنشپ چاہیے پاکستان تو خود چائنہ کا سٹیٹیجک پارٹنر ہے ہم نہ وہ رغل دا کرنا چاہتے ہیں نہ ہم کر سکتے ہیں اس لیے یہ فنڈامینٹل کنٹرڈکشن ان کی سٹیٹیجک گول میں اور ہمارے سٹیٹیجک انٹریس میں رہے گی اور یہ دس ریفلیکٹ اسیلف انٹو ویریس ویز چاہے ان کی جو پولیٹیکل پولیسیز ہیں ان کی ملٹی پولیسیز ہیں ان کی اکنومک پولیسیز ہیں سب میں یہ اوور آرچنگ جو چیز ہے وہ آئے گی نمبر وان نمبر دو جو ان کا ایک سخت قسم کا رویہ ہے on the nuclear issues nuclear proliferation اور nuclear weapons کی security میں نہیں سمجھتا کہ ڈانلڈ ٹرمپ صاحب کے آنے سے اس میں کوئی تبدیلی آئے گی تیسرا جو ان کا بہت بڑا بلکہ مجھے شاید پہلا کہنا چاہیے تھا وہ ٹیوریزم کا ایشو ہے اس کے اوپر ٹیوریڈ ٹرمپ صاحب کی اوباما صاحب سے زیادہ ہی ہوگی commitment وہ زیادہ forceful policy اختیار کریں گے اس لیے اس کے اوپر بھی کوئی تبدیلی مجھے نظر نہیں آ رہی چوتھا ہے افغانستان میں peace and stability موجودہ حکومت کو stabilize کرنے کا جو ان کا گول ہے وہ بھی جاری رکھیں گے اور اس کو زیادہ بلکہ کامیاب کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ چار پانچ چیز ایک ہے وہ ہمیں کوشش کریں گے کہ ہم انڈیا کے سائے ڈائلوگ ہمارا شروع ہو جائے اس لیے کہ ان کا جو اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ کشمیر تو مسئلہ حال ہو جائے اور ہمیں اس کی سی غلط فہمی میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ ڈانالڈ ٹرمز اب آئیں گے تو کشمیر کا مسئلہ حال کر دے گے وہ جب تک ہندوستان فورن میڈییشن کی مخالفت کرتا رہے گا اس وقت امریکہ کوئی اس قسم کا سٹیپ نہیں لے گا کہ وہ آ کے کشمیر پہ میڈییشن کریں وہ میڈییٹری رول ڈانالڈ ٹرمز اب میرے خیال میں کبھی بھی اس ذمہ داری کو نہیں لیں گے لیکن وہ یہ چاہیں گے کہ پاکستان ہندوستان کی آپس میں بات چیت کا ریزمشن ہو جائے ڈائیلاغ شروع ہو جائے وجہ کیا ہے ان کا مقصد وہ ہندیا کا انڈیریکلی ہو چاہتے ہیں کہ ہندیا جو ہے ساؤتھ ایشیا میں یہاں پہ اس کی بالا دستی یہ ہجمان بن جائے پاکستان اس کے سب سرویٹ ہو تاکہ یہ دونوں مل کے چائنہ کا چائنہ کو فیس کر سکیں یہ ایسی چیز ہے جو دوبارہ جس کا پاکستان کے بیسک گولز جو پالیسی گولز ہیں سٹریٹیجک گولز ہیں اس کے ساتھ یہ مطابقت نہیں رکھتی اس لیے یہاں بھی ٹینشن پیدا ہوگی یا پونے کا خطرہ ہے تو ہمیں یہ ساری چیزیں مدنظر رکھنی ہوگی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے بالکل کوئی آورٹ لی کھلم کھلا مخالفت شروع کر دے گا کیونکہ پاکستان ایک نیوکلر ویپن سٹیٹ ہے بیس کروڑ لوگوں کا ملک ہے اس خطے بھی اگر کسی کو پیس ان سٹیبلیٹی چاہیے جو امریکہ چاہتا ہے تو اس کے لیے پاکستان کے تعاون کے بغیر وہ نہیں ہو سکتا تو یہ سارے چیزوں اور پھر یہ ہے کہ پاکستان نے ٹریڈیشنلی مسلم ورلڈ میں اور اس خطے میں ایک موڈریشن کا رول پلے کیا ہے جو امریکہ کے حق میں بھی ہے یہ سارے چیزوں کو مدنظر رکھا جائے تو وہ امریکہ آپ کے ساتھ نارمل تعلقات تو رکھے گا تھوڑی بہت آپ کو ایکنومک اور ملیٹی اسسٹنز بھی دیں گے تاکہ ان کا آپ پہ لیوریج رہے لیکن ہم کسی نہ کسی ہنگ سے ان کی ضرورت ہے لیکن وہ یہ ہے کہ وہ یہ نہیں کریں گے کہ آپ کی خاطر جو ان کے فنڈیمنٹل سٹیٹیجک اپروچ ہے ٹورز چائنا ٹورز انڈیا اس کو بدلنے خاندر محمد صاحب آپ کے پاس میں بتا نہیں مجھے آئی آم کنفیوز کے کیا سوال لے کے ہوں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں ایک جگہ ہم بیٹھے ہیں ایک گاؤں میں تو بات ہو رہی تھی کہ جی ہم چائنا کے ساتھ ہماری دوستی حمالیا سے انچی سمندروں سے گہری اور شاید سمیٹھی ہے تو ایک بابا جی بول پڑے اور نے کہا جی امریکہ کے ساتھ ہماری دوستی جو ہے وہ جوہر جو چھپڑ جس کو کہتے ہیں پھجابی میں اتنی گہری ہے اور پٹڑی سیڈی کا جو پہلا پائدان ہوتا ہے اتنی انچی ہے اور تم میں سے زیادہ کروی ہے تو یہ ایک میں نے آپ کو گراس روٹ لیول کا ایک ریکشن بتایا ہے اس لیے کہ میں نے جس طرح ابتدائیے میں بھی کہا تھا اگر آپ اس پروگرام کو فوکس کریں بٹریلز پر تو بٹریلز تو بہت ہے امریکہ نے ہمارے پیٹھ میں خنجر ونجر تو کھومپے ہیں سر اس کی تفسیر کا وقت نہیں ہے مجھے یہ بتائیے کہ جو لیڈرشپ میں تبدیلی آئی ہے وہاں پر جو الیکشن کے نتیجے میں اب رونالڈ ٹرمپس آئے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کونے میں کہیں کوئی بہتری کی امید ہے کیونکہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہی جو بیسٹر صاحب نے کہا کہ چاہے نا کوئی کرنے کی اگر پولیسی کنٹینمنٹ کی ہے تو وہ تو سی پیک کے حوالے سے بھی رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نئی لیڈرشپ جو ہے وہ سی پیک کے حق میں آؤٹ رائٹلی نہیں ہوگی اس کی ریدرمیشن ہوگی how do we see this بڑا انٹرسٹنگ اور بڑا complex question ہے آپ کا اور میرے خیال یہ اس طرح کی soul searching کے لیے یہ اس طرح کے سوالات بہت ضروری بھی ہیں American politics میں بڑی دیر کے بعد یا شاید ہماری جو یاداشت میں یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جو دو نون parties ہیں اس میں سے ایک outsider آیا ہے اور وہ صدارتی انتخاب کی ریس جیت گیا ہے ان کے جتنے بھی تمام اداروں کے جائزے تھے اور توقعات ہی سارے پولز جیم بے مانی ہو گئے اس کے پرخلاف کو شخص آ گیا پھر یہ ہے کہ during the election campaign جو اس نے narrative اختیار کیا وہ narrative بھی اگر دیکھا جائے تو امریکہ کے جو established دونوں صدارتی امیدوار ہوتے ہیں جو پچھلی election میں بھی رہے ہیں ان کا انداز تخاطب ذرا کسی اور طرح کا ہوتا ہے تو یہ narrative اور diction بھی ہم نے بالکل الگ طرح کا دیکھا اب اس کے بعد یہ ہے کہ elect ہونے کے بعد جس طرح وہ team کو اپنی pick کر رہے ہیں تو اس میں دو تین چیزیں تو ابھی سے نوایا نظر آ رہی ہیں کہ ایک تو یہ کہ انہوں نے کافی سارے جو اپنے campaign کے بڑے tall promises تھے یا تو ان کو soften کیا ہے یا کچھ پہ انہوں نے کمز کم complete reversal بھی لیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اب تک جو ان کی team کی selection سامنے آئی ہے اس میں wall street کا impact نظر آ رہا ہے کہ کافی billionaire لوگ جو آ رہے ہیں دوسرے یہ ہے کہ بڑے hard core اور hardened خیالات رکھنے والے لوگ جو ہیں نا وہ ان کی cabinet میں آ رہے ہیں اب آنے خان صاحب اگر آپ مجھے break کے لیے کہا جا رہا ہے مجھے inevitable break ہے لیکن بات یہی سے شروع کریں گے جہاں آپ پہنچے تھے ناظرین بریک پر جانے سے پہلے خالد محمود رسول صاحب گفتو کر رہے تھے خالد صاحب آپ فرمارے تھے یہ کہ جو اب team جو جس طرح کی ڈاللڈ ٹرم صاحب لے کے آ رہے ہیں اس حوالے سے آپ کی گفتو جاری کیجئے وہیں سے جی تو میرا گزارش کرنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو team کی selection جس انداز کی ہو رہی ہے اور ابھی چند ایک basic apartment رہتی ہیں اچھا اس میں دنیا اترا گھبرائی ہوئی ہے اچھا جو ان کے پہلے بیانات تھے اور جس طرح کے ٹوٹر کے اوپر ہوا تھے حتیٰ کہ ٹوٹر کو بھی کہنا پڑا کہ جی آپ کے بہت سارے ریمارکس جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ ہم شاید اس کو کیری جنرل میٹس کو بنایا ہے ابھی انہوں نے اچھا اور یہ کہ جس طرح کے ہارڈ کور سارے کا جمع کیے آپ اسے اندازہ لگائیے کہ ان کا سب سے closest جو الائی ہے وہ یورپین یونین انجلا مرکر کو officially کہنا پھلا ہے کہ they are worried جس طرح کا narrative انہوں نے دیا ہے اور اب یہ دیکھئے کہ صدر اوبامہ کا جو آخری visit تھا گریس سے لے کے برسلز رکھ انہوں نے pacify کرنے کی کوشش کی ہے ان جذبات کو اس uncertainty کو اور اس anxiety کو جو یورپین یونین میں تھی اچھا اس سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ openly انہوں دونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ جو trans pacific partnership کا اقتجارتی معاہدہ تھا جس کا کہ صدر اوبامہ بہت زیادہ credit اس کا لیتے تھے اور چار پانچ سال لگے اس کو negotiate کرنے میں اور suddenly انہوں نے کہا کہ جی i am going to scrap it اور جیپین کے وزیراعظم کو کہنا پڑا کہ اگر امریکہ اس معاہدے میں نہیں ہوگا تو اس کے بعد اس معاہدے کا فائدہ نہیں ہے تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اب تک جو ان کا ایک policy posture ہے واضح نہیں ہے اس میں back and forth ہے لیکن دنیا nervous ہے anxiety ہے ایک uncertainty ہے آپ یہ دیکھئے کہ اوبامہ جب ایپیک میں گئے ہیں ان کی جو ہے اس میں بھی جا کے ایپیک کی جو سربراہ conference ہوئی ہے اس میں بھی جا کے انہوں نے pacify کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہماری جو ایک state craft کی جو policies رہے گی یو ایس کی اس میں کوئی you turn as such نہیں آئے گا اچھا یہ ساری گفتگو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس وقت امریکہ کی جو president elect کی ٹیم بن رہی ہے اور آگے جا کے foreign policy بن لی ہے یہ سارا کے جس وقت بہت fluid ہے جاوید صاحب نے بالکل بجا کہا کہ اس وقت جو آپ کی گفتگو ہے وہ basically ایک انتہائی آپ نے جس طرح کہا کہ وہ diplomatic pleasantries کے زمن میں آتی ہے آپ نے مبارک دی ایک اچھی اچھی باتیں کی انہوں نے بھی چاہدے ایک اچھی باتیں کی تو یہ تو کسی بھی norm میں نہیں آتا کہ اس کو آپ یوں چھا لیں جیسے آپ نے کوئی foreign مارکہ مارا ہے اور آنے والا جو ہے وہ بچھا چلا جا رہا ہے not at all اگر دوسری طرف آپ دیکھیں تو بھائی بات یہ ہے کہ انڈین lobby جو ہے وہ republican کے بہت زیادہ قریب ہیں اس election میں اور اس پوری campaign میں ایک تو فنڈنگ میں ان کی طرف سے بہت زیادہ آئی ہے اور ان کے lobbyists اور جو انڈین community ہے they have been much more active in the campaign of the dollar truck as well as the republicans تو اس لحاظ سے اگر قربتیں دیکھیں تو انڈیا کی قربتیں بہت زیادہ ہیں اس بات کو highlight کرنا کہ انہوں نے کہا کہ جو رول آپ چاہیں گے میں اختیار کروں گا میرے خیال میں ایک تک bit too much immature تھا جلد بازی تھی اور یہ کافی حد تک ہماری ایک احساس کمتری ہے کہ ہم نے اس کو بہت زیادہ اچھالا اور اس طرح کے ایک تماشا ہم نے چند ماہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ مشل اوبامہ جو ہے وہ ہمارے جو سفیر ہے واشنگٹن میں جلیر عباس ان کے گھر گئی تھی اور وہ بھی ایک بچے کی بیٹے تھی اور یہ تھا وہ تھا بڑی ایک روٹین کا ایک کرٹیس کال تھی لیکن اس کے بعد جو ہم نے بیان جاری کیا وہ یوں تھا کہ جیسے ہم نے سفارتی محاذ فتح کر لیا جس پہ ultimately white house کو بس نب کرنا پڑا اب یہ جو کال ہے اس کے بعد بھی جو سوال کیا گیا white house کے representative کو تو انہوں نے بھی اس پہ comments دینے سے معذرت کی تو کہنے کا یہ مطب ہے کہ جو اس وقت ڈانلڈ ٹرم کی foreign policy ہے اس کا نین نقشہ ابھی ابر رہا ہے دنیا پوری کو اس کے بارے میں nervousness ہے اور anxiety ہے کیا جا کے شکل بنتی تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا اس ماحول میں اس طرح کے claims develop کرنا اور اس طرح کی باتیں کرنا مناسب نہیں ہے یا اسی توقعات لگا لینا توقعات کرنا بھی مناسب نہیں اور دوسرے یہ کہ وہ یوں سمی لینا کہ وہ سادہ حسن تاکہ بیٹھ گیا اور آپ کا جو قریبی اور ازلی دوست اور یہ دشمن ہے وہ اس کا فائدہ نہیں اٹھائے گا تو میرے خیال کے مطابق کافی حد تک یہ immature تھا معاملہ بہت فنیڈ ہیں اور ہمیں انتظار کرنا چاہیے محتاط رہنا چاہیے جاویز صاحب نے بالکل وجہ کہا کہ بھائی اس میں اس کو اس انداز میں highlight نہیں کرنا چاہیے آپ نے جو اپنے میں کہا امریکہ کے ساتھ ہمیں کوئی خوش فہمی نہیں ہے پچھلے ستا سٹھ سال میں ہماری جو تاریخ ہے اس میں اتنے کے بتریلز ہیں اتنے کے issues ہیں کہ میرے خیال میں اب کوئی خوش فہم نہیں ہے اتنی اثاری سے پالونی چاہیے لیکن آفریرہ ہمارے پہ ہم پہ بھی پا لیتے ہیں چاہیے صاحب آپ کے پاس میں آ رہا ہوں وہ پنجابی زبان میں کہتے ہیں نا کہ آنڈے کہیں اور کڑکڑ کہیں ہمارے ساتھ تو امریکہ نے میرے خیال سے یہی کیا ہے کہ آپ اندازہ کیجئے کہ پینسٹھ سال تک ہم نے ان کی جو خدمت کی اور جس طرح سے خدمت کی اس کے بعد وہ نیوکلل سیول کا کوپریشن کا معاہدہ کرتے ہیں تو انڈیا کے ساتھ نیوکلل سپرائز گروپ میں شامل کرتے ہیں کرنا چاہتے ہیں تو انڈیا کو وہ تو بھلا ہو چین کا کہ اس نے ویٹو کر کے وہ جان بچا دی ہے ہماری اور یہ کہا ہے کہ اگر بھارت انٹائٹل ہے اس کا رکن بننے کا تو پاکستان کو بھی ساتھ ہی رکن بنانا چاہیے جو میں آپ سے جو بات پوچھیں چاہتا ہوں یہ ہے کہ امریکہ کا ایک ٹیلی فون کے پر ہلکا سا جسٹر جو ہم نے اس کو اس طرح سے سیلیبریٹ کیا ہے چین کے ساتھ بھی تو ہماری دوستی ہے چین کے لیڈروں نے بھی حال ہی میں بھی بڑے بڑے سٹرونگ بیان دیئے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ انڈیا کو جو تھمکی دی انہوں نے خاص طور سے جب سے ہماری لائن آف کنٹولر وہ جو ہے وہ ہاٹ ہوئی تھی تو یہ ہمارے رویے جو ہیں ہماری سکسیسیف لیڈرشپ کے کسی ایک کا نہیں ہے وہ یہ کہ جب ہم اتنی بٹریلز برداشت کر چکے ہیں اتنی لمبی طویل ترین سینکشن رجیم بھوکت چکے ہیں ہم نے نقصان بھی بہت اٹھایا سی ٹو کا جہاز یہاں سے اڑا تھا وہ لال نشان ہم پر لگ گیا تھا روس کی طرف سے اگر آپ کو یاد ہو واقعہ نائنٹین سکسٹی کا تو کب سیکھیں گے ہم ہے کوئی طرح کا سیکھنے کی بخاری صاحب آپ نے بالکل صحیح سے امتشارہ کیا دیکھیں بات یہ ہے کہ جو سوپر پاورز ہوتی ہیں ان کے اپنے ڈیزائنز ہوتے ہیں اپنے فیصلے ہوتے ہیں اپنے ڈیسیشنز ہوتے ہیں اور وہ ان پر عمل کرتی ہیں وہ جب اپنے کسی پروگرام پہ عمل کرتی ہیں تو اس میں یہ مرد نظر نہیں ان کے ہوتا کہ دوسری قوموں کا اس میں کیا مفاد ہوگا یا اس کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں زیادہ تر یہ ہوتا ہے نا جیسے دوسرے لفظوں میں یہ سمجھیں کہ سورج چمکتا ہے تو اپنے لئے چمکتا ہے تو اگر اس کی روشنی ہم زمین پہ لے کے تھوڑی سی زندگی یا حرارت حاصل کر لیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہمارے لئے چمک رہا ہے یہ ہمارے لئے چمک رہا ہے ہاں اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ جو سپل آور ہے ان کے جو آپ جو انٹریسٹ ہیں اور ہمارے جو انٹریسٹ ہیں جو وہ ملتے ہیں تو ان کا جو تھوڑا بہت فائدہ ہم کیسے اٹھا سکتے ہیں ہمیں اس پالیسی کی طرف جانا چاہیے کچھ تو امریکنز کی تو بٹریل کی ایک ہسٹری ہے ہمارے ساتھ لیکن کچھ ہم نے بھی اپنے ساتھ بہت زیادہ ایگزاجوریٹ کیا ہے دیکھیں یہ انبس بیسن ٹریٹی کی بات لے لیں تو عیوب خان صاحب نے بڑے آرام سے اٹھتر لاکھ روپے مالیت میں یہ تین دریاء یا چوتھا دریاء رائٹیکل پور اس میں شامل کیا یہ بڑے کمزوری کی علامت تھا پھر اس کے بعد ہم ساتھویں بیڑی بیڑے کی بات کرتے ہیں ساتھویں بیڑی بیڑا جو ہے وہ انہوں نے تو اعلان کیا تھا کہ ہم اپنے لوگوں کو نکالنے کے لئے لائے ہیں لیکن یہاں سے ایگزاجوریٹ کیا ہے جی وہ بچانے آ رہا ہے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اس کے بعد زیاء اللہ کا آتا ہے زیاء اللہ نے کہا جی کہ اصل میں یہ جنگ جو ہے یہ ہماری جنگ ہے جو افغان وار شروع ہوئی اور ایک مقصد یہ ہے کہ روس جو ہے وہ گرم پانیوں تک آنا چاہتا ہے وہ ہمیں جو ہے وہ جو بالکل قبضہ کرنا چاہتا ہے پاکستان کے اور پاکستان کی بندرگاہوں پہ تاکہ وہ گرم پانی حاصل کر سکے تو اگر بعد میں دیکھا جائے جو لی فگاروں میں بھی چھپا برز زنسکی کا ایک انٹرویو اور ان کی کتاب میں بھی انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم نے خود بوبی ٹریپ بنایا تھا سوویت بھی نے ان کے لئے کی اچھا ہم چاہتے تھے کہ وہ اب اس کو ختم کیا جائے اور اس کی اس کا بہترین حل یہی تھا کہ اس کو افغانستان میں فسایا جائے اور کس طرح صداد انہوں صداد سے اسیاء اٹھایا گیا اور افغانستان میں فیلایا گیا رہشیہ نسلہ اور یہ بتایا گیا کہ یہ سب رہشیہ کر رہا ہے پھر اس کے بعد مشرف کا ایک دور آتا ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فون کال پہ کولم پاول اور آرمٹیج جو ہے خود کولم پاول بھی وہ کال نہیں کرتے آرمٹیج کے ذریعے کرواتے ہیں اور وہ حیران رہتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ جو سیونتھ پوائنٹ تھا ہماری مطالبات کا وہ یہ تھا کہ پاکستان سوچ نہیں سکتے کہ پاکستان اس پر ضرور ٹائم لے گا اور کہے گا جی ہم نے ان کے علاہی رہے اور آپ کی پالیسیز کی وجہ سے رہے ہیں تو ہمیں ٹائم دے گئی اتنی جلدی ہم اس طرح کا یوٹر نہیں لے سکتے تو وہ اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے جا کے وار کمیٹری کی میٹنگ ہو رہی تھی وہ وہاں رکھا یہ سارا کچھ انہوں نے کہا جناب آپ یہاں باتیں کر رہے ہیں بوش صاحب اور باقی لوگ ہم دیکھیں اصل کام ہم کر کے آئے ہیں ایک فون کال پر پاکستان سے سارا کچھ منوائے ہیں اب دیکھیں یہ چیزیں اپنے آپ کو کنٹرڈک کرتی رہیں روس گرم پانیوں دکھ پہنچنا چاہتے ہیں ہم روکیں گے یہ کریں گے آج ہم خود کہہ رہے ہیں کہ روس آئے گرم پانیوں ہم اس کی خواہش کا اعترام کریں گے ہم اس کو ویلکم کہتے ہیں کیونکہ ایکچوال جو ایکچوال پوزیشن تھے وہ یہ نہیں تھی اس لیے کچھ ہمارے لوگوں نے ہمارے لیڈرشپ نے بھی کچھ ہمیں کچھ اگزیجوریٹ کر کے بتایا ہے اور اس کی وجہ ان کے پرسنل انٹریسٹ رہے ہیں کبھی بھی نیشنل انٹریسٹ کو فوکس نہیں کیا گیا میں اکثر آپ کے بھی پروگرام میں یہ ارز کرتا ہوں کہ ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتا بے وہ میڈیا پرسن بھی اور ایک شہری بھی ایک سیٹیزن بھی کہ ہمارے نیشنل انٹریسٹ کے بیسک پوائنٹس ہیں کیا کیا لائنز بہا کی گئی ہیں کسی نے اس کو ڈیفائن نہیں کیا کبھی اس پہ بات نہیں ہوئی نہ کبھی پارلیمنٹ میں کوئی ڈسکشن ہوئی ہے کہ یہ پالیسی لائنز ہیں ان پر ہی چلتے ہوئے ہم امریکہ سے نیگوشیٹ کریں گے ان پر ہی چلتے ہوئے چائنا سے بھی چائنا ہمارا بہت اچھا دوست ہے لیکن برحال سب سے پہلے جو ہے وہ ہماری سیلف ہے ہم میں اگر ہم ہے تو چائنا بھی ہے ہمارے لیے اور اگر ہم ہیں تو ہمارے لیے امریکنز بھی ہیں تو اس لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو مندر نظر رکھ کے ایک پالیسی ایڈیویٹ کرنی چاہیی تھی ایوالپ کرنی چاہیی تھی لیکن ہم نے ایسی کوئی چیز نہیں کی ہمارے انٹرنس جو ہیں وہ ہمیشہ پرسنل دائروں میں گھومتے رہے ہیں ہمارے حکمرانوں کے اس وجہ سے ایک نیشنل پالیسی جو ہے وہ بن نہیں سکی دوسری بات یہ جو بات ہو رہی ہے کہ ٹرمپ فون کی تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فون ٹرمپ نے نہیں کیا ہم نے کیا تو اس کے بعد ہماری طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آنا کہ جی وہ کہتا ہے کہ آپ جو کہیں گے میں کرنے کے لیے تیار اس کا مطلب ہے وہ بیٹھا ہوا تھا کہ آپ اس کو کبھی ایک فون کال کر لیں اور اس کے بعد وہ آپ جو کہیں گے وہ چونکہ آئے ہی سی لیے صدارت میں آئے 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 ویش امریکنز اور سو انسٹر تو اس پر اتنا کریٹسزم ہوا ہے امریکن میڈیا میں بھی اور اس کے علاوہ جو سین این پہ میں نے دو پروگرام جو ٹرانزیشن ٹیم ہے امریکن ٹرانزیشن ٹیم ہے یہ ٹرمپ ٹرانزیشن ٹیم انہوں نے بھی دبیو لفظوں میں ظاہر ہے نہیں سین اینکر نے تو کہا کہ ایٹ وزنے سٹوپڈ ایکٹ ان پارٹ او دو پاکستانیز ریلیز دو کنورسیشن دو میڈیا اتنا سویپی جا کے سٹیٹمنٹ آپ مطلب دے دیا آپ نے سارا کچھ کے وہ تو کہہ رہے ہیں جن آپ تیار بیٹھیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے ان کے اپنے ایک ڈپلومیٹک سلسلے ہوں گے ابھی ان کا وزیر خارج آئے گا پھر پتا چلے گا کہ وہ کن ڈپلومیٹک لائنز پہ چلنا چاہتے ہیں ابھی جو ان کا وزیر دفاع آیا ہے اس سے تو یوں پتا لگتا ہے کہ وہ ایران جو سپیسفک ہے کہ جو چیزیں ہیں تو ایران کے خلاف ایک ہار لائن لینے جا رہے ہیں اور اس کی پہلی مثال یہی ہے کہ دس سال کی توسیح ہو گئی ہے علاقہ اس کا کوئی جواز نہیں تھا اور پھر یہ میڈنیسٹ اور ایران کے بڑے دشمن سمجھ جاتے ہیں صاحب جو آئے ہیں وزیر داکھر تیسری چیز یہ ہے جو تھوڑی سی بلیسنگ ہے جو جوے صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ امریکن جو پولیسیز ہوتی ہیں وہ لونگ لاسٹنگ ہوتی ہیں ایک سوپر پاور کو مدنظر رکھ کے ہوتی ہیں اور وہ اس طرح نہیں ہوتا کہ پاکستان میں کوئی گورنمنٹ تبدیل ہویا تو ساری پولیسیز تبدیل ہو جائیں گی وہ ان کے ساتھ لیکن یوں مجھے ایک ان فائٹنگ سی نظر آتی ہے جو جتنی بھی پولیسیز ہیں ٹرمپ کی وہ ان برڈ پولیسیز ہیں مثلا ایک بلیسنگ ہے تو وہ یہ ان کے ایک انٹرویو جو ہے اس کو میں دیکھ رہا تھا اس میں انہوں نے کہا کہ یہ سیریا میں ہم جو کر رہے ہیں یہ ایک بڑا ڈیزاسٹر ہے افغانستان میں ہم نے کیا اور لبیہ میں ہم جو کر چکے ہیں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے ہمیں ان سے ہم بھی شوٹ کم آؤٹ آف دس یہ جو یہ چیز ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ ان برڈ پولیسیز کی طرف زیادہ توجہ رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور اس وجہ سے جو تھوڑا سا ہے وہ ہم اگر ہم ان سے بچے ہی رہیں تو یہ میرا خلق بلیسنگ ہوگی آپ نے بہت صحیح سمت میں اشارہ کر دیا یہی سوال لے کے میں آپ کو صاحب امبرسل صاحب یہ جنگوں میں امریکہ جس طریقے سے انگیج ہے چاہے وہ عراق تھا چاہے وہ سیریا ہے چاہے وہ افغانستان ہے آن گوئنگ ہیں ساری ایک ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ امریکہ ہمیشہ جنگ میں کود پڑتا ہے بغیر کسی ایک ایگزٹ سٹریٹیجی کو پلان کیے ہوئے اور اسی لیے ہر جگہ سے زلیلوں کے بھاگنا پڑتا ہے اس کو مجھے اب یہ بتائیے کہ ٹرمپ نے یہ الیکشن کمپین میں بہت بڑا اس کا نعرہ تھا اس کا سلوگن ہے کہ ہم ان ساری جنگوں سے باہر نکلیں گے دو باتیں میرے خیال سے اس کی بہت اہمتی ہے کہ ان جنگوں سے نکلیں گے دوسرا یہ کہ میں امریکہ کا بزنس جو باہر چلا گیا ہے اسے واپس امریکہ میں لے کے ہوں گا how do you see his strategy دوسرے سوال کے جواب پہلے کہ وہ ذرا زیادہ آسان ہے انہوں نے جو ایک پوزیشن لی ہے on liberalization of trade یا free trade کے مخالف یعنی مخالفت مخالفت کی ہے اس کی وہ اس لیے کی ہے کہ چائنہ انڈیا اور دوسرے وہ مالک نے مختلف کمرشل میدانوں میں سیکٹرز میں انڈیا امریکہ کو بہت tough time لیا ہے جس کی وجہ سے مثلا ٹیکسٹائلز میں simple manufacture goods میں چائنہ کا مال ساری دنیا میں ہے تو امریکہ میں بھی پہنچا ہوئے جس کی وجہ سے ان کی بعض انڈسٹریز بعض سیکٹرز بڑے badly affected ہوئے ہیں اور وہاں کے لوگ چونکہ انڈسٹریز بند ہوئی ہیں ہیں وہاں پہ لوگ جو ان امپلائیٹ ہو گئے اور اس کی وجہ سے یہ جو الیکشن بھی جیتا ہے اس کی ڈانالڈ ٹرپ نے اس کی بہت بڑی وجہ یہی تھی ایک یہ جو ایک ریزروائے تھا لوگوں کا ڈس کانٹین ڈس سیڈسفیکشن جو ان امپلائیٹ ہے جو ان امپلائیٹ ہے جو ان امپلائیٹ ہے تو ایک تو اس امریکہ میں اتنی فری ٹریٹ کے خلاف ایک مضاہمت ہے یا پوزیشن ہے کہ ڈانالڈ ٹرپ اس اس بیسس کے اوپر اس منڈیٹ پہ ان کی پوزیشن بدلنے والی نہیں ہے سو ٹی پی پی سے انہوں نے ویڈوا کر لینا ہے اور اسی طرح ایک وہ ٹرانس ایٹلانٹک ٹریڈ انویسمنٹ پارٹنشپ ہے ٹی ٹی آئی پی جو یورپین جیونین کے ساتھ انہیں کرنی تھی اس میں تو وہ جانے کے لیے میرے خلال میں تیار نہیں ہوں گے تو ایک یہ جیسے فرما رہے تھے کہ ان کا جو اوورال اپروچ ہے ایکسٹرنر ریلیشنز میں وہ ہوگی ایک تو نیرو نیشنلیزم اگینس ملٹی لیٹرال جو پہلے اپروچ تھی ہے عبامہ صاحب کی اس سے پہلے اس سے پہلے خیر عبامہ صاحب کی تو نہیں تھے لیکن عبامہ صاحب کی اور فری مارکٹس وہاں سے ہٹ کے یہ نیرو نیشنلیزم یعنی ایمپورس پہ ڈیوٹیز لگانا فری ٹریڈ کے اگریمنٹس کو ڈسکارڈ کرنا نیفٹا جو ہے نورت ایٹلانٹک نورت امریکن فری ٹریڈ اگریمنٹ اس کو امنٹ کرنی کوشش کریں گے یہ تو انہوں نے ایکسٹرنل فرنٹ پہ کرنا ہے تو فری ٹریڈ کے اوپر تو ہمیں یہ میرے خال میں تقریبا یہ سرٹنٹی کہ ان کے جو سٹیپس ہیں نا وہ بیکورس ہوں گے نمبر وان نمبر دو اب آپ آ جاتے ہیں یہ افوانستان عراق اور سیریا کا امریکہ ہمیں سب کو پتا ہے کہ انہوں نے پہلے سی دیکھ لیا کہ افوانستان میں جس مقاصد کیلئے گئے تھے سٹیٹیجک اوبجیکٹس وہ یہ تھے کہ وہاں پہ ہماری مرضی کی گورنمنٹ جو ہے وہ سٹیبلائز ہو جائے وہ اپنی اس مقصد کو اچیو کرنے میں جب ان کی ایک لاکھ تیسرار فوجی وہاں پہ تھے اس وقت نہیں کر سکے تو اب دس بارہ ہزار فوجیوں سے تو وہ کام نہیں ہو سکتا اب ان کی کوشی یہ ہوگی کہ پاکستان کو کسی طرح سے ساتھ ملا کے کوئی وہاں پہ ایسا ایگریمنٹ کیا جائے جس میں ان کو فیس سیونگ مل جائے سو ان کا اوبجیکٹیو یہی ہوگا ارلی از پاسیبل ویڈرول فرم افوانستان جس کے لیے ان کو پاکستان کی کوپریشن کی ضرورت ہوگی اور وہ یہ ہمارا ایک سٹرونگ پوائنٹ ہے جس کے روڑی کیئرفلی پلے کرنا چاہیے اور وہ تیسرا ایسی گورنمنٹ وہاں پہ فائنلی آئے گی آنے کی توقع کی جا سکتی ہے جس میں طالبان کو بھی کچھ یعنی رول دیا جائے گا جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کو بھی دیا جائے گا کیونکہ اس کے بغیر وہاں پہ صلح صفائی نہیں ہو سکتی اور جب تک وہ نہیں ہوگا امن اور صلح نہیں ہوگی اس وقت تک ہمارا گا وہاں سے پورا اپنا ملٹری ویڈوال کرنی سکتا اور وہ اس وقت وہ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کا فوکس وہ جو ہے مین فوکس اپنا چائنہ کی طرح رکھنا چاہتے ہیں وہ اس لیے نہیں چاہتے کہ دوسرے جو چھوٹے سیکٹرز ہیں اس میں ان کی اتنی توجب ہو جائے کہ جو مین فوکس ہے اس سے یعنی ان کو آٹنا خاند صاحب آپ کے پاس میں یہ سوال لے کے آ رہا ہوں کہ ہمارے ٹریڈ کے بھی کچھ کچھ تعلقات امریکہ کے ساتھ تھے جو ہمارا ٹیکسٹائل تھا وہ اس کی بڑی کزمشن تھی وہاں پر آپ دیکھ لیں اس کے پر پابندی کتنی ہے ہمیں وہاں ایکسیس نہیں دی جا رہی ہے ہماری جو لیڈرشپ مطالبے کرتی رہتی ہے ایمبیسٹر لیول پر بھی یا ڈیلیگیشن لیول پر بھی کوئی سنوائی اس کی ابھی نہیں ہے ہماری کورٹن کا کیا حال ہو گیا آپ دیکھ لی جی آپ کے سامنے ہے سب کچھ آپ تفکر رکھتے ہیں کہ ٹرمپ کی پریزیڈنسی میں اس طرف سے ہمیں کوئی تھوڑا بہت ریلیف ملنے والا ہے یا ایسا نہیں ہونے والا ہو نہیں بہت مشکل ہے جی پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح دلاور صاحب نے بھی اور جاویز صاحب بھی بات کی ہے کہ ٹرمپ کا جو الیکشن جیتنا ہے وہ بنیادی طور پہ وہ جو ان کی ڈومیسٹک ڈس کانٹنٹ تھی لوگوں میں بیکوز آف دی آنیمپلائیمنٹ بیکوز آف آف آل دیز اکنومک ہارڈشپ اس نے ان کو کیا اس نے ٹارگٹی ان کو کیا اور اتنے سیمپل نیریٹیو میں کیا ہے کہ عام جو پروفیشنل پولیٹیشن ہے وہ کسی اور انداز میں بات کرتا ہے لیکن انہوں نے انتہائی سیمپل نیریٹیو میں کہ یہ آپ کی جاب چلے گئی ہے یہ یہ ملک لے گیا ہے میں یہاں دیوار کھڑی کروں گا میں چائنہ کو ٹکانے لگاؤں گا میں یہ سارے ایگریمنٹ جو انہوں کو ریورس کر دوں گا اور جاب لے کے آؤں گا اب یہ اتنا بڑا بیان ہے کہ یہ جاب جس انداز میں گئی ہیں وہ پورا ایک ایک اکنومک سٹرکچر اور سیٹ اپ ہے وہ بڑی لمبی بیس ہو جاتی اس طرح جاب آنے ہی نہیں ہیں لیکن انہوں نے ایک اس ڈس کانٹنٹ کے اوپر ان کیش کیا ہے اب ہی اب لیٹلی جو یہ ایکزیمپل ہے وہ یہ ہے کہ وہاں کے بہت بڑی کمپنی ایک کیریئر جو کہ ائر کنڈیشنگ اور اسرکہ کے ایکوپنٹ بناتی ہے they were planning to move offshore اور ان کا total two thousand jobs جو ہے نا اس سے جانے کا امکان تھا he has negotiated with that company اور he made him that we made agreed to that company کہ وہ وہاں stay کریں جس پہ new york times نے اور washington post نے headline لائی کہ وہ جو negotiation تھی اس پہ partly arm twisting تھی اور partly انہوں نے negotiate کر کے ان کو اس چیز پہ کوئی incentives برا دے کے اس کو قائل کیا اس پہ بلکہ ان کی فبتی یہ تھی کہ یہ ایک طرح کا آپ کو اندازہ ہوا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ کس طرح کا crony capitalism جو ہے نا وہ ہمارے ہیں prevail کر سکتا ہے تو بھائی بات یہ ہے کہ ان کی جو total اس وقت کی جو politics تھی اور جس وعدہ وعدہ پہ آئے ہیں اور hundred days میں اور اگلے آنے والے سالوں میں انہیں deliver کرنا ہے تو لہٰذا ان کی بہت زیادہ approach جنب اپنے domestic market پہ ہے اب آپ نے جو بات کی کہ ہمارے لیے کیا ہے ہمارا ایک بڑا dilemma یہ ہے کہ ہماری جو export market ہے اگر آپ ہماری export basket کو آپ study کرتے ہیں تو unfortunately about fifty two fifty three percent تو اس میں ٹکسٹائلز ہے اور ٹکسٹائلز میں بھی ہم بڑے low value added میں ہیں کہ ہمارا صرف forty percent جو ہے نا وہ apparel میں ہے اور سکسٹی پرسنٹ ہمارا basic raw material fabric وغیرہ ہے اور اس طرح کی باقی ساری چیزوں میں ہے اچھا اس کے بعد another ہمارا جو پندرہ اٹھارہ پرسنٹ ہے وہ ہم چاول بیجتے ہیں اس کے بعد ہم leather بیجتے ہیں اس کے بعد ہم تھوڑا سا یہ surgical goats ہو یہ دیکھتے ہیں تو seventy five percent plus minus ہماری export goats وہ ہیں جس کا کہ اتنی کوئی value addition نہیں ہے اور وہ اتنا بڑا volume بھی international trade کا نہیں اور یہی ہم ان سے مانگنے جاتے ہیں اب ٹکسٹائلز میں حالت یہ ہے کہ امریکہ نے دی و ٹی او میں کیس برازیل نے ان کے خلاف کیا ہوا ہے کہ اپنے cotton grows کو انہوں نے support دینے کے لیے وہ unlawful subsidy دے رہے ہیں اس unlawful subsidy کی وجہ سے پورے African کی جو cotton grows کی ایسی کی تیسی پھر گئی ہے پوری دنیا میں جو cotton grows کی ایسی کی تیسی پھر گئی ہے لیکن artificially وہ prices کو نیچے رکھ رہے ہیں اور وہ billions of dollars جو ہے نا وہ subsidies دیے چلے جا رہے ہیں صرف اپنے farmers کو protect دینے کے لیے اسی طرح ان کی جو textile industry ہے اس کو وہ ہر صورت میں protect کر رہے ہیں اس کے کئی ان کی initiative بھی چل رہے ہیں تو لہٰذا یہ expect کرنا اور یہ past میں ہو چکا ہوا ہے کہ جب ہمیں ان سے اس طرح کا ایکسیس مانگنے کی کوشش کی ہے تو وہ ایکسیس ہمیں نہیں ملا تو looking at our very restricted and narrow export basket اور یہ جو ہماری expectation ہے ہمیں کچھ زیادہ موقع نہیں رکھنی چاہیے میں اس پر محسوس یہ کرتا ہوں کہ اس میں تھوڑی بہت given take ہوگی لیکن ایسا زیادہ کچھ زیادہ ملنے کی طرف خوزین گفتگوم کر رہے ہیں پاکستان سے امریکہ کے تعلقات اور خاص طور سے ڈانیلڈ ٹرمپ کے جیت کے آنے کے بعد ہمارے لیے امریکنز کے پاس کیا ہے یا ہم کیا امریکنز سے لینے جا رہے ہیں اس کو جاری رکھیں گے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے سمیٹر جائے گفتگوہ پھیل گئی ہے سمیٹر کے لیے چلتے ہیں پھر امبیسل صاحب کے پاس مجھے یہ بتائیے گا کہ اس ریجن میں میرے خیال سے ڈانیلڈ ٹرم کے لیے بہت سے چیلنجز ہیں ایران اس کے لیے چیلنج ہے ایران کو جو دھمکیاں ملی ہیں یا جو خطرات وہ محسوس کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں پارت ہے اس کے ساتھ ان کی ریلیشنشپ فردر بلڈ ہونے جا رہی ہے یا یا اس میں کہیں کوئی رکاوٹ آئے گی چین جیسا کہ آپ نے خود بھی کہا کہ امریکہ کی پوری پولیسی کا فوکس کنٹینمنٹ آف چائنہ ہے اور خود ہم اور افغانستان دو ملک جو ہیں اب مجھے بتائیے گا کہ کیا ہمارے لیے اب بہت پھونک پھونک کے قدم رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم پہلے یہ دیکھیں کہ امریکہ کیا پولیسی اڈاپٹ کرتا ہے یا ہمیں کوئی انیشیٹیو لینا چاہیے میرے خیال میں ہمیں اپنے نیچولی نیچول انٹریس ہیں اور وہ ڈیفائنیبل ہیں کو ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا ان کو مد نظر رکھنا ہے دنیا کی جو سٹریٹیجک انوائرنمنٹ ہے اس کو دیکھنا ہے اس کے ٹرینڈ کو دیکھنا ہے ریجنل سیچویشن کو دیکھے پھر اپنی پولیسیوں میں وضع کرنی چاہیے اور اس کے لیے ہمیں انتظار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ڈانلڈ ٹرم صاحب کی جو پولیسیز ہیں جو پولیسی سٹیٹمنٹس ہیں ہمیں تھوڑا بہت انداز ہے وہ کس دیریکشن میں جا رہے ہیں جیسے ایکنومک ایشیو میں ہمیں پتا ہے انہوں نے کس طرف جانا ہے سٹریٹیجک ایشیو کا جو فنڈیمنٹل پولیسی پوزیشن ہیں اس میں تبیلی ہونے کا کوئی امکان مجھے نظر نہیں آتا لیکن بعض ایسی ایشیوز ہیں جس کے اوپر وہ ہو سکتا ہے فلیکسیبلیٹی دکھائیں ایک اور بھی چیز ہمیں دیکھنی چاہیے ان کی جو پولیسی سٹیٹمنٹس انہیں کیمپین کے دوران دی ہیں وہ بڑے ہارڈ ایٹنگ تھے ہارڈ لائنر قسم کی اپروچ تھی لیکن جب وہ ایکچولی اپنا اور انٹرنیشنل دنیا جو ساری ہے it is not totally at the command of United States کی جدھر بھی وہ جانا چاہے گا وہاں چل پڑے گا مثلا اگر انہوں نے چائنیز کمولیٹیز وہ کہتے ہیں میں نے ڈیوٹیز لگا دینی ہے تو چائنہ جو ہے ان کی ایکس پورٹ پر بھی ڈیوٹی لگا سکتا ہے اسی طرح اگر فضل کیا وہ رشیہ کو دمانے کی کوشش کریں گے تو رشیہ جو ہے رشیہ اور چائنہ اور زیادہ قریب آئیں گے اس لیے ان کو آہستہ آہستہ شروع میں پہلا سال ڈیڑھ سال میں مجھے نظر یہ آ رہا ہے کہ ایک ڈیسٹربنگ قسم کا افیکٹ آئے گا انٹرنیشنل سیچویشن میں بھی ڈومیسٹک بھی ان کو ہو گا لیکن جب کانٹری ویلنگ پریشورز اور فورسز سٹرنگ سٹرنگ گین کریں گے تو اس میں پھر ان کو ہی ویل بی پشٹ ورز سینٹر تو ہمیں اس ٹرنڈ کو دیکھ کے دیکھنا ہے کہ ہمارے انٹرس میں کیا ایک تو یہ ہے کہ ٹررزم کے ایشو پر ہماری پالیسی ڈیکلیئر پالیسی ٹھیک ہے اور ہمیں کچھ یہ کرنی ہے کہ ہمیں اپریشنل پالیسی ڈا گراؤنڈ اور ڈیکلیئر پالیسی میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے ایک تو یہ بات ہے یہ بہت ضروری ہے اس کے اوپر نہ تو امریکہ سے ہمیں کو توقع کرنی چاہیے کہ وہ کوئی ہمارے لئے کو لینیانسی شو کریں گے نہ انٹرنیشنل کمیونٹی ٹھیک جناب آپ کچھ کہہ دیجئے ٹائم در تھوڑا سا ہے اسی حوالے سے جی بنیادی میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ اس میں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ڈونالڈ ٹرمپ کے پاس جو سپیس ہے آپریٹ کرنے کی کوئی انلیمٹیڈ نہیں ہے امریکن سسٹم جو آپریٹ کرتا ہے کہ امریکن پریزیڈنسی کا اپنا ایک بہت بڑا رول ہے پالیسی فریمورک میں اور اپلیکیشن میں اور آپریشنز میں اس کے بعد اس کا جو ایک ہاؤس آف جو اپنا ریپریزنٹیٹیو ہے اور جو سینٹ ہے اس کا ایک بہت بڑا رول ہے ان کی تمام اپوائنٹمنٹس کو انہیں ویٹ کرنا ہے پھر ان کی جو ڈیفرنٹ کمیٹیز ہیں ڈیفنس پہ اور ابھی حالی میں جو مثال انہوں نے قائم کی اس کو ویٹو کر کے پریزیڈنٹ کے لہٰذا اس میں یہ بھی ایک ایلمٹ کل کو آئے گا اگر ہم نے اپنے ایکٹس کو اور اپنے گھر کو سنبھالا نہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ آہندہ سے ایلمٹ کی طرف سے اس طرح کی سپورٹ آپ کو نہیں ملے گی اور آپ مشکل میں جا سکتے ہیں جی کمکلوڈنگ ریمارک میں نے رہ دیجئے سانو امریکہ تو کوئی اچھی توقع رکھنی چاہیے گی ہے کہ نہیں ابھی فیلال تو بخاری صاحب یہ دیکھا جائے گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو امریکن ایمپائر ہے اور ایک ڈیموکریٹک امریکہ ہے جہاں امریکہ ڈرم کے آنے سے بہت ساری تقسیم ہوئی ہے وہاں ایک تقسیم یہ بھی آپ کو واضح نظر آئے گی پچھلے جیسے کہ جو ایس صاحب نے کہا ایک ڈیر سال میں تو امریکن ایمپائر جو ہے اور امریکن ڈیموکریسی جو ہیں وہ کلوین کوورس میں نظر آئیں گے کہ ایک طرف توٹل انورڈ پالیسیز ہوں گی اور دوسری طرف آؤٹورس ورڈ جو ہے وہ ان کے جو انسینٹیوز ہوں گے موٹیوز ہوں گے تو ان میں بڑا کلیش نظر آئے گا وہ کہیں گے جی چھوڑو باہر کو اب اندر کا سوچو وہ کہیں گے نہیں باہر کی طرف دیکھو تو اس کلیش میں ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں اپنے آپ کو کیسے سٹیبل کرنا ہے اپنی جو ڈیپلومیٹک میورس ہیں ان کو کیسے لینا ہے امریکنز کے ساتھ بھی چائنیز کے ساتھ بھی اس اس ساری صورتحال میں ہمیں اپنے آپ کو گور کرنے ابھی وہ وقت نہیں آئے گا کہ وہ بڑی جلدی کہے گی ہمیں افغانستان سے نکال لو میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ وہ اس علاقے میں انریسٹ کرنا چاہتے ہیں یہ امریکن ایمپائر کی پالیسی ہے امریکن ڈیموکریسی کی پالیسی کیا ہوگی یہ تو آنے والا وقت بتائے گا وہ کیسے نکلیں گے یا کیسے نہیں تو اگر وہ یہاں سے اس خطے کو بلکل چھوڑ گئے تو یہ تو بلکل ان کے لیے تو اوپن ہو جائے گا نا دوسری فورسز کے لیے ریشیا کے لیے بھی چائنا کے لیے بھی اور پھر جس طرح انہوں نے ریشیا نے انگیج رکھا ہوا ہے انڈیا کو بھی تو ہو سکتا ہے کل کو انڈیا بھی اپنا پلٹ جو ہے وہ بدلے اور تھوڑا سا چینج ہو تو اس لیے پاکستان کو یہ ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ میں ایک طویل ڈسکشن کے بعد ایک پالیسی ایمولف کرنی چاہیے راضی نامر قصدی سنی کے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں وہ ڈانلڈ ٹرمپ کے کی پریزیڈنسی میں کیسے ہوں گے کیا طبقات ہمیں رکھنی چاہیے کیا گراؤنڈ ریالٹیز ہیں جسے ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے ٹرمپ کا لہجہ بدلہ ضرور ہے الیکشن کمپین میں کچھ اور لہجہ تھا پرائمیسٹر سے گفتگو میں جو کہ انڈیپلومیٹک تھا اس کو ریلیز کر دیا جائے لیکن چونکہ ہو چکی ہمیں پتا چلا کہ بوئی ارگوڈ گائے تیریفک گائے ان فیکٹ تو یہ جو بدلتا لہجہ ہے اور دوسری بات میں نے پچھلے پروگرام میں کہی تھی مجھ سے یہ غلطی ہوئی مجھے اپنے مہمانوں سے پوچھنا چاہیے تھا اس کے حوالے سے وہ یہ کہ یہ تو اس ڈالنڈ ٹرمپ کی باتیں ہیں جو ایک آوکسائیڈر ہے جسے ابھی اسٹیبلشمنٹ نے حضم کرنا ہے جب وہ پینٹیگون سی آئی اے میں بریفنگ کے لیے جائیں گے کیا یہ ٹرمپ وہی ٹرمپ رہیں گے جنہوں نے جن بنیاد پر الیکشن لڑا تھا کیا ان کو پالیسی بنا سکیں گے کیا وہ نہیں یہ سب کچھ جو ہے آنے والے وقت میں ہمارے سامنے آئے گا اپنے میز بان سنیم بخاری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی